تو بھائی ویلکم پرو ٹریو آویس چینما اور آج ہم بات کرنے والے ہیں گپی گھروال کے کریئر کے بارے میں ان کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں اور کیوں موجہ موجہ اتنی بڑی مووی نہیں ہو سکی وہ فلاب کیوں ہوگی اس کے بارے میں تو میں یار اپنا بتاؤں تو مجھے تو بھائی اس وقت گپی گھروال اور اکشے کمار میں کوئی بھی جو ہے نہ وہ فرق نظر نہیں آرہا بولی وڈ کے پاس اکشے کمار ہے ہمارے پاس گپی گھروال ہے ٹھیک ہے بھائی دونوں سال میں چار چاہ پانچ پر موویز کرتے ہیں اکشے کمار تو بھائی اس کا ہر جانہ بھوگت رہے ہیں کہ ان کی اچھی موویز بھی بوکس آفیس پر پرفارم نہیں کر رہی اور گپی گھروال نے یہ چیز سٹارٹ کر دی ہے اس سال مارچ میں گپی گھروال نے مطرہ دا نا چل دا موویز ریلیز کی جو کہ پوری ذرا سے فلاب ہوئی اس کے بعد جون منو کیریان چٹا تری ریلیز کی جو کہ صرف اور صرف نوستیلجیا کے بیس پر سو کروڑ کر گئی اس کی کہانی بلکل ایف رہی تھی اگر سٹینڈلون موویز ریلیز ہوتی تو اس نے بھائی پچاس کروڑ بھی نہیں تھا کرنا اس کے بعد بھائی اکتوبر میں ان کی موویز ریلیز ہوتی ہے موجہ ہی موجہ جو کہ بھائی بہت برا پرفارم کر رہی ہے بوکس آفیس پر موجہ ہی موجہ اگر نا چلنے کا سب سے پہلا ریزم موجہ جو کہ بھائی نظر آیا وہ تھا جیسے کہ اکشے کمار کے ساتھ ہے کہ آپ بہت زیادہ نظر آ رہے ہو ٹھیک ہے آپ تین مہینے کے گیپے اب اگلی مووی لے کے آ رہے ہو which is not a good move at any cost یار آپ نے پنجاب انڈسٹری کو پہلی سو کروڑ کی مووی دی آپ کو تو زیادہ کونشس ہونا چاہیے کہ یار میں نے ایک نیا بینچ مارک سیٹ کی ہے اب میں جو آگے مووی لے کے آ رہا ہوں وہ اس سے 110% بہتر ہونی چاہیے لیکن آپ تین مہینے بعد ایک ایوریش ہی کہانی لے کے جو آ رہے ہو اور میں آپ کو ایک اور فیکٹ باتا ہوں کہ جب کہہ رہی ہوں جٹا ذریع کی شوٹنگ ہو رہی تھی نا تو تب ہی جو آنا سائیمنٹین سلیس کی شوٹ وہ کر رہے تھے لندن میں مطلب کوئی ایکسٹرا ایفٹ جو آنا وہ نظر نہیں آئی اس مووی کی میکنگ میں مجھے تو لگتا ہے کہ صرف سبسیڈی کے چکر میں یہ مووی بنائی گئی تھی یار خیر اس چکر میں ہم نہیں جاتے میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ یہ زیادہ نظر آنے لگ گئے ہیں کہ پیکر والے مجھے لگتا ہے کہ ابھی ان کو جو آنا وہ چھوٹے بجڑ کی مووی جو آنا وہ کم کرنی چاہیے فار ایکزیمپل اب انہوں نے کہہ رہے ہیں جو تھا تھوڑی ڈریور کی ہے نا ابھی آپ رک جاؤ اپرل میں آپ کی مووی آ رہی ہے شیراندی کون پنجابی پہلی بار سنجدت کو آپ لے کے آ رہے ہیں پنجابی سنما میں آپ اس مووی کی کہانی بہتر کرو اس کے پروڈکشن پہ کام کرو اپنا ہنڈرینٹ ٹین پرشنٹ اس مووی کو دو اور اس مووی کا پوٹینشل لگ بھی رہا ہے ایک بڑی پنجابی مووی بننے کا اگر ہم اکشے کی بات کریں تو بھائی ریسینڈلی ان کی مووی ریلیز ہوئی ہے میشن رانی گنج میں دیکھا ہے وہ مووی کبھی اچھی مووی تھی یار ایک انگیجنگ مووی تھی مووی ڈیزرو کرتی تھی باکش آفیس پہ چلنا لیکن نہیں چلی بری طرح سی پٹکی کیونکہ آرڈینس پک جاتی ہے کہ بھائی ہر دو مہینے بعد اس کو دیکھو جاگے تو مجھے لگتا ہے گپی گروال کو بھائی اس پہ کام کرنا چاہیے ایک وہ چیز ایڈ کروں گا کہ بھائی آپ ایک پرڈکشن ہاؤس رن کرتے ہو ٹھیک ہے آپ موویز بناو جیسے کہ شارو خان بناتا ہے وہ مووی پرڈیوز کرتا ہے آپ جو بھی مووی پرڈیوز کرتے ہو آپ خود کو اس میں کاش کر لیتے ہو ابھی اگلے سال بھی بھائی کیپی گروال کی پانچ موویز جوانا وہ افیشلی انناؤنس ہے اگلے سال بندہ پھر جوانا دو دو تین مہینے کے گیپ پہ موویز ریز کرے گا اور کوئی اچھی مووی بھی ہوئی تو وہ بھائی پٹ جانی ہے صرف اس چکر میں کہ بھائی بندہ بہت زیادہ نظر آتا ہے بہت زیادہ موویز جوانا وہ کر رہا ہے on the other hand میں کہ دلجیت کی بات کروں تو بھائی بندہ ایک سال میں ایک مووی کرتا ہے for example 2021 میں انہوں نے حوصلہ رکھ مووی کی تھی اور ہائی ایس کروز رہی تھی اس سال کی بابے پھگڑا پانے دنے 2022 میں اتنی گھٹیا کہانی لیکن پھر بھی مووی بھائی پچاس کروڑ کر گئی تھی اور اس سال جوڑی ریلیز کی ہے وہ ایک اچھی کہانی تھی اور مووی نے جوانا مہینے تھا 48 کروڑی جوانا وہ کیا ورلڈ وائیڈ تو یہ چیز آپ سمجھ رہے گا میں کہنا کیا چاہتا ہوں ایک ایکٹر کی سٹار ویلیو ہوتی ہے گپی گھر وال وہ چیز ختم کر رہے ہیں زیادہ کام کر کے لاز میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گا کہ بھائی میں گپی گھر وال کا فہن ہوں مجھے اس وندے کا کام بہت پسند ہے جتنا وہ مہنتی ہے بھائی میرے حیال سے پنجابی انڈرسٹی میں کوئی مہنتی ایکٹر ہے ہی نہیں آپ مہنت کرو آپ موویز کرو ہم اس پہ جوانا وہ بات نہیں کر رہے اس پہ کرٹیسائز میں نہیں کر رہا آپ کو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا کام کرو سال میں دو موویز کر لو یار لیکن بڑے بجٹ کی موویز کرو بڑی موویز کرو ابھی آپ دو دو تین مینے پہ موویز مت لے کیا ہو ورنہ آپ کا بھی ہاں لکش اکمار جیسا ہونا ہے سینگنگ پہ آپ تو جو دے لو تھوڑی سی تو گانے کر لو کچھ لیکن تھوڑا کم نظر آو یار اگر آپ میرے ان پوائنٹس اگری کرتے ہو یا ڈس اگری کرتے ہو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے میں سب کے کمنٹس پڑھتا ہوں ویڈیو اچھے لگی تو لائک کر دے چینل سبسکرائب کر دیں ملکہ بھی کسی اور ویڈیو میں ٹھل دن ٹھیک کر ٹھینکیو